پاکستان میں ایک نہایت ہی عام مرض کے حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں بریسٹ کینسر دنیا بھر میں ہر سال اکٹوبر کے مہینے کو بریسٹ کینسر سے آگہی کے مہینے کے طور پر منعایا جاتا ہے بریسٹ کینسر پاکستانی خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام کینسر ہے اور ہر دسم سے ایک پاکستانی خاتون اس کینسر کا شکار ہوتی ہے یاد رہے اگر اس مرض کی جلدی نشاندہ ہی کر لی جائے تو اس کا علاج بھی ممکن ہے آئیں آج بریسٹ کینسر کے بارے میں کچھ منیادی معلومات جانتے ہیں بریسٹ کینسر کا امکان 45 سال سے زائد عمقی خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے بریسٹ کینسر کا علاج کرنے والے سپیشلسٹ کو انکالوجسٹ کہا جاتا ہے جبکہ اس مرض کی نشاندہ ہی کرنے والے ٹیسٹ کو میموگرافی کہا جاتا ہے اب میں آپ کو بریسٹ کینسر کی کچھ اہم علامات بتاؤں گی بریسٹ کینسر کی سب سے عام اور اہم علامت ہے خواتین کے مہانہ آئیام میں کسی بھی قسم کی بے قائدگی یا درد محسوس ہونا خواتین کو ہر وقت تھکن محسوس ہونا جسم کے مختلف حصوں میں خاص طور پر سر میں درد ہونا نظام حضب میں کسی بھی قسم کی گربر محسوس ہونا بریسٹ یا بغل میں کسی بھی قسم کی گلٹی محسوس ہونا اس میں درد محسوس ہونا کیا آپ جانتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کی عمومی وجوہات کیا کیا ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بریسٹ کینسر کی عمومی وجوہات ہیں اس سے خاتون کی دیر سے شادی ہونا اولاد نہ ہونا یا تیس سال کی عمر کے بعد ہونا خواتین کا اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانا مینوپوز یا برٹ کنٹرول کے لیے کھائی جانے والی دمائیں بہت زیادہ چکنائی والی اور غیر صحتمن غزاؤں کا استعمال کرنا اگر خاندان میں کسی کو بریسٹ کینسر رہا ہو تو اس بات کے امکان موجود ہے کہ آپ کو بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مردوں کو بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر کی وجہ ہرمونل چینجز ہیں جو کہ مردوں میں بھی ہو سکتی ہیں بریسٹ کینسر پاکستان میں ایک عام مرسو ضرور ہے تاہم اس سے بچا بھی جا سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کھلے اور ڈھیلے لباسوں کا استعمال کریں کھانے میں صحتمند اور متوازن غزاؤں کا استعمال کیجئے ورزش کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے اور ہفتے میں کم از کم تین بار ورزش ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بریسٹ کینسر کے خلاف آگے ہی کو زیادہ سے زیادہ فرغ بھیا جا سکیں